ایپٹو بات میں حالیہ آبالشوں سے گلیار ٹھنڈیانی روڈ پر گلی بنیا میں لینڈ سلائڈن چار گھر اور سمان مقمل طور پر تباہ ہو گیا جانی نقصان نہیں ہوا لینڈ سلائڈن کے باعث سڑک بند ہونے سے مقامی لوگوں اور سیاہوں کو گاڑیوں کی لمبی کتارے لگئی ہیں اس حوالے سے ٹیلیفون لائن پر موجود اپنے نمائن دے عبید و رحمان سلوانی سے مزید جان لیتے ہیں جو عبید آگاہ کیجئے گا کیا صورتحال ہے جی بالکل ایپٹو بات کے علاقہ گلیار ٹھنڈیانی روڈ گلی بنیا کے مقام پر لینڈ سلائڈن سے سڑک بند ہو گئی ہے اور چار گھر سازو سمان سمیت مکمل طور پر تباہ ہو گئے ہیں مقام جو ہیں صفحہ استی سے مٹ گئے ہیں لینڈ سلائڈن سے لوگوں کا لاکھوں روپے کا نقصان ہو گیا ہے تباہ ہونے والے مکانات جو ہیں ان کے مالکان میں محمد نصار، معظم، محیب علی اور ممتاز احمد متاثرین میں شامل ہیں اچھا موجزانہ طور پر کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن کئی خندان جو ہیں وہ کھلے اسمان تلے آگئے ہیں واقعہ شدید بارشوں اور ٹھنڈیانی روڈ کے تعمیراتی منصوبے کے کام کے دوران پہاڑ کی بہت زیادہ کٹائی کی وجہ سے پیش آئے ہیں جس کی وجہ سے بڑے بڑے باری جو پتھر ہیں وہ گروں پر آگ گرے ہیں اور شدید نقصان ہوا ہے جس پر ایلیانی علاقہ جو ہیں سراپے اتجاج ہیں مقامی لوگوں نے حکومت خیبت پختونخواہ کمیشنر ہزارہ اور ڈیپٹی کمیشنر ایبٹواز سے متاثرہ خندانوں کی مالی عمدات کی اپیل کیے اور پہاڑوں کی جو کٹائی ہے اس سے اجتناب کرنے کا مطالبہ کرنے کے ساتھ تھا سڑک کی تعمیر میں سستروی کو دور کر کے کام میں تیزی لانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ممکنہ جو آسات ہیں ان سے بھی بچا جا سکے جبکہ سڑک کو کھولنے کے لیے متعلقہ دارے موقع پر پہنچ گئے ہیں جو کہ سڑک سے لینڈ سلائڈنگ سے آنے والے باری پتھروں اور ملبے کو اٹھانے میں مصروف ہیں امید ہے کہ جل سڑک کو اوامناس کے لیے کھول لیا جائے گا جی جی ٹھیک ہے ابید بہت شکریہ آپ کا